اتراخنڈ کے جنگلوں میں وناگنی ایک گمبیر سمسیا بن چکی ہے۔ ہر سال سیکڑوں ہیکٹیئر جنگل آگ کی چپیٹ میں آ کر جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ اس سے پشوپکشی، ونیجیو اور پریاورن کو بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ عام طور پر اتراخنڈ کا فائر سیزن پندرہ فروری سے پندرہ جون تک رہتا ہے۔ لیکن اس بار آگ کی گھٹنائے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اسی کارن فائر سیزن کو دس دن اور بڑھا دیا گیا ہے۔ اتراخنڈ کے علموڑا میں بھی فائر سیزن کو دس دن کے لیے بڑھایا گیا ہے۔ علموڑا کے دی ایف او دیپک سنگھ نے بتایا کہ ون ویبھاک کے اچھ ادھکاریوں کے نردیشہ نسار فائر سیزن کو پچیس جون تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اپرتیاشت ہیٹ ویو اور کم بارش کے کارن اس سال آگ کی گھٹنائیں بڑھ گئی ہیں۔ امید ہے کہ پچیس جون تک حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن اگر آگ کی گھٹنائیں جاری رہیں تو فائر سیزن کو ایک ہفتے اور بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس ورس اب پرتیاشت جو ہیٹ ویو رہا ہے اور بارش کم ہونے کی وجہ سے جنگلوں میں جو آگوں کی جو لگنے کی گھٹنائیں کی سنکھیا کہہ لیجی یا فریکوینسی کہہ لیجی بہت زیادہ تھا۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے فیڈکوارٹر لیبل پر ایک بیچار کیا گیا کہ اس کو 25 اپ جون تک اس کو کنٹینیو کیا جائے اور جو کل ہے اور اس کے بعد امید ہے کہ یہ فائر سیزن کو افیسیلی اس کو سم اپت کر دیا جائے گا۔ دیکھیں ایکسٹینٹ کرنے کے سمون میں نینڈے ہیڈکوارٹر لیبل سے لی جاتی ہے اور یدی 25 کے بعد بھی ایکسٹینٹ کرنے کی ڈیسیجن لی جاتی ہے تو میرے حساب سے ایک ہپتے اور ایکسٹینٹ کیا جا سکتا ہے۔ پرانتو بارش کی جو استیتی آج کے ڈیٹ میں ہے پورے اتراخنڈ میں بارش ہو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اسے ایکسٹینٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حالانکہ اتراخنڈ کے ویبھن حصوں میں بارش ہونے کی وجہ سے وناگنی کی گھٹناوں میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ دی ایفو دیپک سنگھ کے انسار بارش نے ون ویبھاگ کو تھوڑی رہت دی ہے اور آگ کی گھٹنائیں کم ہوئی ہیں۔ اس سے امید جگی ہے کہ آگ کو جلد کابو میں کیا جا سکے گا۔ پورے پردیش کی بات کریں تو نورملی جیتنا ہوتا ہے اس سے لگ بھگ 170 پرسنٹ زیادہ ہوا ہے۔ اور فائنال انالیسیس ابھی بھی کیا جائے گا اور ایک اس کا ڈسکسن بھی ہوگا لیکن اس کا مین وجہ جو رہا ہے جو انپریسیڈنٹیڈ ہیٹ اور انپریسیڈنٹیڈ سوٹیج ان وٹر اور اینڈ آگ کی ریپورٹ